اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم بہت ایزی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں سمپل چائے جسے ہم ونٹر سٹائل میں تھوڑا سا کاوہ سٹائل بنائیں گے بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اور بہت ہی آپ کو مزے کی لگی چلیں ریسپی کی طرف چلتے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کپ پانی ایک کپ دور سیم جس کپ کی ہمیں چاہیے چاہیے اتنی ہی کپ ہم نے لینے ہے یہ چھوٹی سی دالچینی لی ہے میں نے اور دو لہچینی لی ہیں نارمل سائز کی جس کو میں نے تھوڑا سا کھولیا ہے تاکہ اس کا اچھے سا پلیور ایڈ ہو جائے چاہے کے اندر کیمرے میں صحیح نظر نہیں آرہا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو نظر آگیا ہوگا چلیں اب ہم نے پانی جو ہے وہ سب سے پہلے ڈالنا ہے پین میں اور اس کو بوائل کرنا ہے میڈیم آنچ پہ اور اس کے اندر جو ہم نے الائچی ہے اور دالچینی جو ہم نے نکالی ہے وہ بھی ہم ساتھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا پانی میں اچھے سے پلیور ایڈ ہو جائے جب یہ پکنا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ دیکھیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے اس کو ساتھ ہی ڈال دیا تھا تاکہ ڈالچینی اور الائچی کا پلیور اچھے سے پانی میں ایڈ ہو جائے اب ہم اس کے اندر چینی اور پتی دونوں ایڈ کر دیں گے پتی میں نے لپٹن کی ایڈ کی تھی مجھے اس کا پلیور زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اور موسٹ میں نے ڈیڑ چمنٹ جو تھا وہ دی تھی میں نے پتی اور دو چمنٹ چینی ایڈ کیا تھا چینی آپ اپنا ٹیسٹ کی مطابق لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے پھینٹنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ پتی کا اچھے سے نکلے یہ دیکھیں اس طرح اس کو پھینٹنا ہے اچھے سے پہلے بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اچھا کلر اس کا نکلائے گا دین ہم اس کے اندر ملک اٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کا کافی اچھا کلر نکلائے ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور موسٹ میں نے اس کو پانچ منٹ تک پکایا تھا دودھ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کریں گے کچھ لوگوں کو گاڑی چائے پسند ہوتی ہے تو ہم دودھ کو تھوڑا زیادہ کر لیں گے اور میں نے مجھے نارمل چائے پسند ہے نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ گاڑی تو اس لیے میں نے دونوں کی کانٹریٹی سیم دی تھی ایک کپ پانی ایک کپ دودھ دودھ میں نے آل پر کا یوز کیا تھا اس کا تھوڑا گاڑا ہے جو دودھ پریش ملک یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے اس کو پھر اپنی کانٹریٹی کے مطابق آپ اجسٹ کر سکتے ہیں جب تک اس کو بال آنا شروع ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا خاصا پھینٹنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھے سے نکل آئے اور موسٹ میں اس کو پھینٹوں گی جسنا ہم دیکھتے ہیں باہر جو چائے والے ہوتے ہیں ڈابے وہاں پہ پھینٹتے ہیں وہ اچھا خاصا چائے کو اور اس کا کلر بہت ڈاک کیا ہوتا ہے ہم نے بلکل ویسے ہی اس کو پھینٹنا ہے تاکہ ہماری چائے اچھے سے پک جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھے سے نکل آئے موسٹ میں نے اس کو اس طرح ٹوینٹی ٹائم پھینٹا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر بہت پیارا ہوتا جا رہا ہے موسٹ پانچ منٹ آڈ لگیں گے یہ دیکھیں بہت پیارا اس کا فلیور آیا تھا اور اس کا تیسٹ بھی بہت اچھا تھا بہت کل اچھے سے اس کا اوپر تک ابال آیا تھا اس کے بعد میں اس کو کپس میں ڈالوں گی اب یہ کانٹریٹی دیکھیں ہم نے فل اوپر تک بھر کے کپ لیے تھے اور اب اس کی کانٹریٹی آدھے سے تھوڑا سا زیادہ رہ گیا جتنی مجھے ریکوائر تھی ہم نے جب بھی لینا ہے اس کی کانٹریٹی ہم اسی طرح تھوڑی زیادہ لیں گے تاکہ پکنے کے بعد جو کانٹریٹی بنتی ہے وہ ہماری سٹینڈڈ کانٹریٹی آجائے بے ہماری سٹینڈ کی ہے